اسلام علیکم ناظرین ان کی شبروز کی محنت سے یہاں کی سہرہ بھی ہرے بھرے ہو گئے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے زشتہ دنوں ایک مقامی عرب حمد خلیفہ القابی کی دعوت پر پاکستانی جنرلس فورم یو اے ای کے عہد دارانوں اور کان نے ان کے ذریف فارم کا دورہ کیا جس کا احتمام صحافی احمد قریشی سارنگ نے کیا حمد خلیفہ القابی کا ذریف فارم دبائی سے ستر کلومیٹر دور شاجہ کے علاقے میں امان بارڈر پر واقع ہے اسبہ فلی کے قریب واقعے اس ذریف فارم سے تازہ سبزیاں جیسے بھنڈی، شملہ میں، ٹیمارٹر، کھیرے، لیمون، پالک، دھنیا، خودینہ، بینگن، دوری، کوسہ، بیر، خربوزہ اور تربوز وغیرہ بہ آسانی دستیاب ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اضافی سبزیاں اور دیگر اجناس منڈی میں برائے فروغ بھی بھیجی جاتی ہیں حمد خلیفہ القابی نے اس ذریف فارم کی کامیابی کا سہرہ دو پاکستانی بھائیوں عجیب بھرامانی اور جمال بھرامانی کے سر بانتے ہوئے کہتے ہیں ان دونوں بھائیوں نے اپنے دیگر ساتھیوں سمیت اس ریکستان کو گلو گلزار بنا دیا ہے جس پر ہم ان کے شکر بزار ہیں اور ان کی محنت کے معطرف ہیں متذکرہ ذریف فارم میں سے خجوروں کے باغ بھی ہیں جہاں سے ہر سال کسیر تعداد میں خجوریں حاصل ہوتی ہیں تعلیاتی دورے کے دوران ہم خلیفہ القابی مصبہ القابی اور ان کے بچے بھی موجود تھے تذکرہ صاحبان نے بتایا کہ حکومت یو اے ای زراد بڑھانے کے سلسلے میں ان سے تعبون کر رہی ہے اور وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جانوروں کا فارم بھی قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں اونڈ بیڑے گائے اور بکرے بھی پالے جائیں گے فارم کی سہر کے آخر میں مصبانوں نے صحافیوں کی ٹیم کی توازے عربین سٹائل کے کھانوں سے کی جس میں اونڈ بیڑے گائے اور بکرے بھی پالے جائیں گے فارم کی سہر کے آخر میں مصبانوں نے صحافیوں کی ٹیم کی توازے عربین سٹائل کے کھانوں سے کی ہمانداری پر صحافیوں نے مصبانوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کیا مراتی حکومت کی جانب سے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مراتی وزیر براہ ثقافت نوجوانان و سماجی ترقی شیخ انہیان بن مبارک نے خوشخبری دی ہے کہ ابو زیبی گروپ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھائے گا یہ بات انہوں نے پارلمانی کمیٹی براہ کشمیر کے چیئرمن شہریار خان آفریدی کے دورے ابو زیبی کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے دوران کہیں سلات کے مطابق جئرمن کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی نے متحدہ رب امرات کے وزیر براہ کلچر یوت اور سوشل ڈیولپمنٹ شیخ انہیان بن مبارک انہیان سے ملاقات کی اس میں یوت امپاورمنٹ اور کلچر فرنٹ کو مزید مستحقم بنانا زیرے بحث رہا درائے کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور متحدہ رب امرات کے ماہ بین باہمی تعلقات کو مزید فروق دینے پر بات کی گئی تہیدار اب امرات کے وزیر نے شہریار خان آفریدی کی یوت کو متحرک رکھنے کی کوششوں کو سراہا ملاقات کے دوران شیخ نہیان بن مبارک نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اس موقع پر شیخ نہیان نے یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کے خدمت کو سراتے ہوئے نیک آہشات کا اظہار کیا انہوں نے شہریار آفریدی سے ملاقات میں کہا کہ امرات اور پاکستان کے تعلقات کئی عشروں پر محیط ہیں ان برادرانہ تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی امرات کے سرمایہ کاری کے سرکاری ادارے ابو زیبی گروپ کی جانب سے امران خان کے ویجن کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی اس حوالے سے نیا منصوبہ جلد شروع ہونے والا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ امرات میں رہائش بزیر لاکھوں پاکستانیوں نے اسے ایک جدید ترین مملکت بنانے میں بہت مدد فرہام کی ہے شیخ انہیان بن مبارک نے شہریار آفریدی کو یقین دلایا کہ امرات میں رہنے والے پاکستانیوں کے مسائل جلد از جلد حل کیے جائیں گے ناظرین نیو سننے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تاکہ نیو آنے والے ہر ویڈیو کا مل سکے